ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس تینکیو ویری مچ فار ہمارے ویڈیوز کو لائک اور سسکرائب کرنے کے لیے آج کے اس ویڈیو میں میں بتا دوں گا ہائر ایڈوکیشن کمیشنز کی جو اسکالرشپ آئے ہوئے اس کے ایف اے کیوز کیا ہے جو بیچلر ماسٹر اور پی ایج ڈی کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان نے اسکالرشپ اناؤنس کیا ہے گریٹ اپرچونٹیز فار سٹوڈنٹس آل پروگرامز بیچلر ماسٹر انڈ پی ایج ڈی پروگرامز کے لیے کس طرح آپ لائک کر سکتے کیا کیا روکائرمنٹس ہے آج ان کے ایف اے بی ایف اے کیوز دیکھتے ہیں تینکیو ویری مچ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور سسکرائب اور واش کرنے کے لیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ چلیے دیکھتے فرسٹ جو کوشن ہے ہاؤ آئی کین سبمیٹ دے اپلیکیشن پروسس فی کس طرح ہم اپلیکیشن فی پروسس اپلائی کر سکتے اور کون سی اکاؤنٹ ہے اس کے لیے کیا پروسیجر ہے اس کی اوریجنل ڈیپوزٹ سلیپ فائف انڈریٹ آپ کو سبمیٹ کرنا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جو آن لائن بینک اکاؤنٹ ہے جو ایچ بی ایل کی ہے برانچ نمبر اور اسلام آباد سیکٹر نائن میں یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو ڈیٹیلز دیا گیا ہے ون سیون فور ٹو سیون نائن ڈبل زیرو ون تھری تھری فور زیرو ون یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور ایچ بی ایل میں آپ کو فائف ہنڈریٹ فی سبمیٹ کرنا ہے اس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکنٹ اپلائی کر سکتا ہے آلو اور پاکستان اور آزاد کشمیر سے بھی اپلائی کر سکتا ہے کوئی بھی کنڈیڈیٹ اس کے لیے ایج لمیٹ اس کے لیے اٹھارہ سے بائیس سال ہو جو انڈر گریجٹ پروگرام ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور ماسٹر پروگرام کے لیے تھارٹی فائف ایج ایر ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے ستارہ اٹھارہ ایر ایجوکیشن ہونا چاہیے اس کو اور دوہزار اکیس کی جو پروگرام اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور گورمنٹ ارگنیزشن میں کوئی یونیورسٹری کالیج یا کسی سٹیوٹس میں امپلائیز ہے اس کے لیے فورٹی ایر ایجوکیشن ایج لمیٹس ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ اور دوسرے جو پروگرام بیچلرز یا ماسٹرز پروگرام وہ ویریفائی ہونے چاہیے اور سکسٹین یئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے چاہیے اگر اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر یا پی ایج ڈی پروگرام کے لیے پی ایج ڈی کے لیے ایٹین یئر سیونٹین یئر س اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے ڈگریز ویریفائی کرنا ہوگا یونیورسٹری اور ایچ ایسی سے اس کے لیے یہ پروگرامز ہے آپ ان پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں جو ڈیٹیلز دیا ہوا ہے انجنئرنگ ہے نرسنگ ہے اگلی کلچر ہے میڈیسنس ہے اس کے علاوہ آپ کو ایل ایڈس یا ٹفل سکور ضروری ہے جہاں ضرورت ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں میڈیکل ہیلتھ سٹیفکٹ ضروری ہے آپ کو اپلائی کرنا ہے وہ ہونے چاہیے فٹنس ای ایف اپلائیڈ فار ایچ ایسی پورٹل ڈو ای نیڈ تو اپلائی اگین ایٹیز دا کنڈینٹ اپلائی فار بوت پورٹل سے یعنی آپ اپلائی کر سکتے ہیں دونوں پورٹلز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وات ایس دا ڈیڈلائن آف بوت ڈیڈلائن کیا آئے جنوری دو ہزار اکیس لاسٹ ڈیٹ ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو کیا کیا ٹیسٹ کیا کس طرح ہوگا ٹیسٹ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ یعنی ففٹی پرسنٹ آپ کو ٹیسٹ سکور کرنا ہے آپ کو یہ وریفائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کی کانسل سے اکسلیرشن ہے جو آپ جہاں اپلائی کر سکتا ہے ای ڈو ہے ای فائنل ریزلٹ یٹ کین اپلائی فائنل ریزلٹ آف اپلیکی مسٹ سب میٹ آن لائن آپ کو سب میٹ کرنا آن لائن بیفور یعنی جو جنوری فیفٹین ٹو تاؤزنٹ ٹوینٹی ون ہے اس سے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے وات ایس دے ایج لیمیٹ آف مانسٹر پی ایس ڈی میکسیم ایج لیمیٹ فار پی ایس ڈی اپلیکنٹ فورٹی یرس اونلی فار فول ٹائم ایمپلائیز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کالیج انڈ آئی آر ڈی آرگنیشن فار دے اپلیکنٹ جو ماسٹر پروگرام اور پی ایس ڈی کے لیے یعنی جو ایمپلائیز ہے کسی یونیورسٹیز کالیج یا ریسرچ آرگنیشن سے وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کی فورٹی یرس اور دوسرے جو اپلائی کر سکتے ہیں تھرٹی فائف ایجز کے لیے یہ ریکوارمنٹس ہے ڈیٹیلز دیئے ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کیوریز ہو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ ڈیٹیل آئے ری ایڈیوکیشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ دیا ہوئے سب ڈیٹیلز ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور سسکرائب کرنے کے لیے اگر آپ کوئی کوشنز کوئی کنفیوزن ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لکچر میں